موسیقی 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 بنی رہے اور یہ بڑھ کر اگر دیرے دیرے اوپر کے طرف آئے کمر تک آ جائے یا پھر شریر کے کسی بھی حصے کا رنگ نیلا یا پرپل ہونے لگے آنکھوں کے کنارے پیلا پنسا نظر آنے لگے تو بہت جلد ایلرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک کہا حسین آپ نے کچھ اسی طرح ناخون نیچے کی اور اگر مڑ رہے ہیں برٹل بھی ہو رہے ہیں پیروں کی انگلیاں جو ہیں ان کے نیچے اگر گانٹ بن رہے ہیں تو بھی سابدھان ہونے کی ضرورت ہے ماتھے پر گہری جھوریاں عمر سے پہلے آنے لگے صرف گردن تک کی نفوں کا زیادہ فڑکنا جیب کی اوپری پرت پر دانی آنے لگے تو یہ تمام سمٹم ایسے ہیں جنہیں آپ کو ignore نہیں کرنا چاہیے چلی ابھی ہم نے آپ کو جن چیزوں سے آگاہ کیا ہے ان چیزوں سے بچنا کیسے یہ بھی ہم بتائیں گے یوگ تو آپ نے شروع کر ہی دیا ہوگا اب تک لیکن ساتھ میں اور ایسا کیا کرنا ہے کہ کوئی دوسری بیماری آپ کے دل کے پاس نہ آئے اور آپ سو سال تک نیروگی زندگی جی پائیں یہ سب کچھ کیسے آپ کو کرنا یہ سب کچھ آج بتائیں گے سوامی جی جو اس وقت ہمیں نظر بھی آنے لگے ہیں سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی آج تو کھڑاؤں پر رننگ ہو رہی ہے بہت بہت دھنیا بہت آج آپ کا نیا اوتار سنگر والا بھی دیکھنے کو ملا ہو جائے جی بڑا اچھا گات ہے اور دیکھو ایسے گلاب کے پھولوں کی طرح آپ سب کھلے ہوئے ہو اور میں بھی گلاب کا پھول ہوں کیونکہ میری ماں کا نام پوجہ گلاب دیوی ہے تو ایسے ہم سب گلاب کی طرح کھلے رہے اور جن کا مردھانے لگتا ہے نا کارکرم اس کے لئے تو پھر ہم یہ لنگ بستی دیتے ہیں یہ بھی بڑی جبردستہ ہارٹ بستی دیتے ہیں تو یہ ہردہ بستی چل رہی ہے گرم گرم تیل اور ایک ادھر بھی کچھ بک چل رہا ہے چل جید سب جندا تو ہے نا ہاں ہاںbalance گرماض کی طرف در نی ہو گیا تو تو یہ اسے کو بولتے ہیں گی بولتے ہیں یا دکٹر سال جئے軍 کامپریٹ کر گیا carried� پالرمانری نیسیٹیشن ہٹ اور لنگز کو وافت سے چالہا ہے اسے کرتے ہوں اس کے لئے تو اگر ہرارے سے راملیلا کرتے کرتے جیون لیلا ختم ہو گئی ایٹی ایم سے ویلتھ نکالے گئی ہرارے سے کڑ بڑ ہو گئی سب سے پہلے اس کا محک محک میں کچھ اٹکراو نکال دیتے ہیں سانس کا راستہ کھول دیتے ہیں تاکہ سانس لینے میں ان کو کوئی دککت نہ آئے اس کے بارے پہلے چیسٹ کمپریشن کرتے ہیں اس طرح سے پورا چونکہ بہتنا ہے اسے پورا جوڑ نہیں لگا رہے ہیں لیکن یہ جوڑ لگا کر یہ ہمارے ایم بی بی ایس او اور ایم ایس ڈاکٹر ہیں یا بڑے ڈاکٹر ہیں اس طرح سے تیس بار پہلے چھاتی کے نیچے یہاں دبا اور تیس بار کرنے کے بعد پھر دو بار مو سے سانس دی جاتی ہے اچھا مو سے سانس دی جاتی ہے پھر واپس تیس بار یہ کیا جاتا ہے پھر ہارٹ کے طرف اگر اس طرف کریں گے تو پسلیاں چھوچ جائیں گے تو ہارٹ کے اوپر نہیں دوانا ہے بیچ میں دوانا ہے ہارٹ بیچ میں بھی ہے ادھر بھی ہے ہم یہاں دوانا ہے اور ایک اور بھی ایکٹیوپمنٹ سا ہے یہ بھی تو کچھ کرتے ہیں یہ کیا ہے جب سانس دوسا جنہ ہوتا ہے سانس دینے کے لیے اس طرح سے امبو بیگ لگا کر یہ امبو بیگ بڑتے ہیں اس کے دوانا سانس دی جاتی ہے تو وہ آرام سے سانس آ جاتی ہے ہاں یہاں پر ایک جنہ ریسرسیت ہے ہارٹ کو ریسرسیت کرتا رہتا ہے دوسرا جنہ سانس دیتا ہے تو مدھیام صحیح بڑھ دینا ہے کبھی پورے بیٹھا دور وہ اس کی ہڈی پسلی توڑ ڈالا لوں ایک بہت سانس دیتا ہے ایک بہت سانس دیتا ہے وہ بتایا اور یہ واقعی میں سوامی چی بہت بڑی انفرمیشن ہے یہ آج تک ہم نے کیبل دیکھا تھا لیکن اگزاکلی کرنا کیسے ہے آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ اور ڈاکٹر مہیشوری نے بہت اچھ سے سمجھایا ہے کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسا ہاتھ سا پیش آئے کم سے کم ہمیں یہ پتا تو ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہوگا تو اس کے علاوہ انولوم ملوم جیسے میں نے کہا ہے سب کر رہے ہیں وہ کریں اور پورا اب ہارٹ کا پورا سلیپس دینے والے ہیں دیکھ تو تارہ سلیپ یہ ہارٹ کے لئے بہت اچھا ہے لنکے لئے بہت اچھا ہے انولوم ملوم کریں اور ہارٹ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی ہے یہاں سے دبا دیں ایک دم سے ہارٹ ریلیکس ہو جاتا ہے یہاں سے اور چھوٹی انگلی کے پیچھے سے یہ دو لائف سیونگ پوائنٹ ہے یہ یہاں سے چھوٹی انگلی کے یہ ترچلی انگلی بولتے ہیں اس کے ناکھون کے پیچھے سے ناکھون جہاں پورا ہو جاتا ہے اس کے اوپر یہاں سے اور ادھر سے یہ جو ریکھائے اس کے اوپر یہاں سے ایسے دباتے ہیں اور اس کے علاوہ انولوم ملوم کراتے ہیں اور پھر تو ارجن کی چھال ڈالچینی یہ سب چلتا ہی رہتا ہے اب پورا ہردے بستی بتائی ہم نے اور ارجن کی چھال ڈالچینی سے آون بھی کراتے جیسے ہمارے پوچھے سوامی نکول دیو جی کر رہے ہیں ہم نے ہردائیشٹی ہارٹ کے لیے ہردائیشٹی مستش کے لیے میدھائشٹی نیسانتانوں کے لیے سانتتیشٹی اور یوگ سے سانتان کی پرابتی بھی ہوتی پترشٹی یجی تو پہلے کیا ہی کرتے تھے چرم روگوں کے لیے چرمشٹی کائنسر کے لیے کرکٹشٹی واتپت کف روگوں کے لیے واتشٹی پتشٹی کفشٹی سوگر کے لیے مدوشٹی اور ایمینٹی کے لیے یہ پوزہ چل رہی ہے نا ماں بھگوٹی کی آرادھنا چل رہی ہے اور اس میں حوان چلتا ہے تو حوان کی مہمہ یجی چکتشہ بھی بتائی اور یہ یوگ چکتشہ یجی چکتشہ تانہ سن تیریاک تانہ سن تھوڑا سہجتہ بھی رہے ایک آگرہتہ بھی رہے اور جو صبح دوڑیں گے یہ ہمارا ڈرکٹر مہیشری جی کتنی عمر ہوگی سلیل مہیشری جی کتنی عمر ہوگی 62 سال کی عمر ہے اور دوڑتے ایسے ہیں بچے کی طرح اب ادھر دوڑ لگاؤ ڈرکٹر صاحب یہ پرینہ ملے گی دوسروں کو بھی یہ ڈرکٹر ہمارا بڑی بڑی ڈانگ اور ٹانگ ان کی ایسی ایک ایک ٹانگ جو ہے تین تین فٹ دور رکھتے ہیں ایسے پورے ویک پوروک دوڑتے ہیں جو ایسے دوڑے گا جندگی میں جیسے ہم دوڑتے بھی آئے تھے سوامی جیسے دوڑنا بھی چاہتے ہیں لوگ یوگ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگ بیماریوں سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا دل ان کے زندگی بھر ان کا ساتھ بھی دیتے رہے اور زندگی کے بعد بھی کسی کے کام آئے لیکن افسوس کی بات یہ ہے سوامی جی کہ ہارٹ اٹیک کے معاملے پھر اچانک سے بڑے ہیں زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد اور یہ ہم سب کے لئے بہت چنتہ کی بات اس لیے بھی ہے کہ اتنی ساری محنت سوامی جی آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر لوگوں کی دل کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو کہاں چوک ہو رہی ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہوگا اور لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ کیسے ان کا دل کسی بھی مشکل کو جھیل پائے اسے اس لائق کیسے بنانا ہے تاکہ دل اپنی عمر جی سکے دھڑکتا رہے اس طریقے سے جیسے لوگ چاہتے ہیں تو دنچریا کیسی ہو جس سے دل جو ہے وہ سہتمند ہو یوگ دمہ آپ نے ٹھیک کا لائف مینیجمنٹ ٹائم مینیجمنٹ ہی کرنا پڑے گا کیسے ورک آؤٹ کرنا پڑے گا دیکھو ورک آؤٹ میں بھی کچھ لوگ ایک خاص قسم کا ورک آؤٹ کرتے رہتے ہیں یہ خاص کر کے جو جم والا ورک آؤٹ ہے نا اسے بھی تھوڑا باہر نہیں کرنا پڑے گا جم کے ساتھ ساتھ جیسے یوگ کر دیا یوگ میں سوری رسکار کر دیا دیکھو جس میں سربانگین اور وہ بھی ہم تو سوری کے سنمکھ ہو کر کے سنمکھ ہو کر کے سنمکھ ہو ہوئے جیو مہی جب ہی گروہ کے بھاگوان کے سورج کے پرکرتی کے سلسکرتی کے ستھے کے سنمکھ ابھیمکھ ہو کر کے سنمکھ ہو جیو مہی جب ہی جنم کوٹی اگر ناشے ہی تب ہی رام کرپا ناشے ہی سب روگا جو یہی بھاٹی بنائی سن جوگا سنکٹ تے حنمان چھڑاوے منت کرم و بچن دھانا جو لاو ہے اور ناسے روگ مٹے سب پیرا جب پتہ نرانتر حنمت بیرا ایسے ستھا بھو مکھو کے تو یہ دیکھو ایسے یہ لگاتار جس بار کھر نمسکار کر ایک ریدم کے ساتھ اور اتنا بھی نہ ہو پائے تو کیا کریں اتنا بھی نہ ہو پائے تو چلو اٹھے لیٹ جاؤ سب انویلوم بیلوم تو آپ نے سب نہیں کیا ادھر تو ہماری بیٹی دھارا پروہ جو ہے ایڈوانسی یوگ کر رہی ہے آپ بھی کیا کرو مکر آسن بھو جنگ آسن یہ ہاتھ کے لئے بڑا زبردست ہے مکر آسن بھو جنگ آسن مرکٹ آسن سے لے کر کے گومکھ آسن تک ہاتھ کا پورا پیکیج بھی بتا دے رہے ہیں صبح اٹھتے ہی شروعات آولا، الویرہ، گلوے، تلسی، نیم، ہردی، بیٹا گراس کے جوس کے ساتھ ہو یہ بیٹا گراس بھی ہم نے اب تو پوری سردی اب ناوراتر سے شروع کر کے پوری سردی بیٹا گراس پیو یہ مغلوبین اچھا ہوگا زندگی میں کبھی کہنسر نہیں ہوگا سری میں ٹاکسنس نہیں بڑھیں گے ایسی ڈیٹی آدھی نہیں بڑھیں گی چرم کے روگ نہیں ہوں گے چیہرہ چمکتا رہے گا جن کو ہارٹ کی پروبلم ہے ان کو لوکی کا جوس، لوکی کی سبجی ہے لوکی کا سوپ ہارٹ کے ساتھ یہ دیکھ کب کی وات کی پرکرتی ہے تو جوس مت پینا ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے سوپ پینا ہے سبجی کھا لینا ہم لوکی کلپ کروا کر کے کولیسٹرول سے لے کر کے ہارٹ کی پروبلم سکن کی پروبلم او بی سی ٹی شریر میں لائپ اوما بہت رہے کی چرم روگوں کا اپدرہ اور شریر میں ٹوکسنز، اوکسیڈینٹس، انفلمیشن جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کو بھی دور کرتے اور ایک گھنٹہ یوگ ضرور کرنا ہے ایک بار کھانا کھانا ہے دو پیر کا صبح ہے تو جوس، فروٹ اور ہم کھوڑی یہی کھا کے گجارہ کر لینا دو پیر کو بارہ بجے کے آس پاس جلدی بھوک لگ جائے تو گیارہ سے بارہ گیارہ سے ایک بجے کے بیچ میں بھوجر لے لینا شام کو آٹھ بجے سے پہلے پہلے ویسے تو سات والا سب سے اچھا ہے سات آٹھ بجے سے پہلے پہلے ایک بار شام کو فروٹ سے لے لینا یہ دن چریہ رکھنا کھانے کے گھنٹے بعد پانی پینا بہت تیکھا طلاعہ مت کھانا چینی مائدہ اور بہت طلاعہ بھونا انہیلڈی پھوڈ یہ کئی طرح کا طلاعہ بھونا یہ ہم انہیلڈی پھوڈ جو کھاتے رہتے ہیں سنثیٹک پھوڈ کھاتے رہتے ہیں پھر سنثیٹک ڈینٹر کے ہر کے سکین کیئر ہوم کیئر سنثیٹک کپڑے جھوٹے چپل چاروں طرف یہ جو جہریلا ایک لابادہ سا اوڑ کے رکھتے ہیں اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے مول سے جڑو پرکرتی سے جڑو پیڑ پودوں سے جڑو لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ سوامی جی دنچریا ہر کسی نے نوٹ کر لی ہے اور جو تبدیلی لانی ہے وہ سب کریں گے لیکن سوامی جی آپ کے ساتھ پچھلے چار برسوں سے لگتار یہ کارکم کرتے کرتے لوکی سے ایسا پریم ہو گیا ہے سوامی جی کہ گھر میں یدھ کی نوبت آگئی ہے پتنی روز ہڑکاری ہیں کہ آپ جب نہیں تب لوکی لیے چلے آتے ہیں یہ سوامی جی کنٹرول کرنا ہے مجھے بھی بہران اچھا میرے گھر میں بھی کوئی اور سبزی ہو نہ ہو لوکی ہمیشہ رہتی ہے اور میں کیا کرتا ہوں کبھی لمبی والی لے جاتا ہوں کبھی گول والی بدل دیتا ہوں خیر تو بدلتے رہیے اپنے کھان پان کی چیزوں کو بھی تاکہ جو ہے زندگی جو ہے وہ آپ کی اچھی کٹے صحت مند رہے سوامی جی دیکھئے دوسرے سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے کھالے مکس ویجی تیبل میں لیں جی 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 سوامی جی دو سو سے زیادہ اگر ٹوٹل کولیسٹرول آ جائے تو اس کو پھر نارمل نہیں مانا جاتا اور ظاہر اس کا پھر سیدھا سا اثر جو ہے ہمارے ہارٹ پر پڑتا ہے آکسیزن سپلائی پروپر نہیں ہونے سے ہارٹ اٹیک کا ڈر بنا رہتا ہے جو تصویریں ہم نے آج کارکرم کے شروعات میں دکھائی ہیں تو سوامی جی ایسے میں کولیسٹرول کو گھٹانے کے جو اپائے ہیں ذرا وہ بھی بتائیے اور یہ کولیسٹرول نہ بڑھے اس کے لئے کیا کیا جائے نہیں بہت جروری ہے دیکھو تو یہ کولیسٹرول بڑھتا ہے نا تو یہ گال بلیڈر میں جمتا ہے تو وہ گال سٹون بنا دیتا ہے دماغ میں جم جاتا ہے تو برینج ٹھوکلا دیتا ہے پڑا ایسی سلا دیتا ہے اور کئی بار تو اس سے مرتی تک ہو جاتی ہے ہارٹ میں جمتا ہے تو ہارٹ کے بلوکیج لے آتا ہے یہی بیڈ کولیسٹرول جب سریر کے اندار فیٹ سیلز کی روپ میں ڈیپوزیٹ ہوتا ہے تو لائپوما ہو جاتا ہے دیکھو ہی کولیسٹرول کا کہاں کہاں اپاد رہو ہے یہی کسی اورگن وشیش میں جم کر کے وہاں لیور میں کڈنی میں آتوں میں لنگ میں اور پوری ہمارے نروس سسٹم میں انفلمیشن لے آتا ہے یہی کولیسٹرول پھر جم جم کر کے پھر آدموں کو موٹیا دیتا ہے موٹا کر دیتا ہے ہاں تو جو ہے اس کولیسٹرول کا آج خاتمہ کرنا ہے اور جو ایلو پیتی میں جو کولیسٹرول کی دوائیاں دی جاتی ہے نا وہ فیٹ نکالنے والی کہو جو ایکسس فیٹ ہے نا اس کو نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بھی ویٹامین ڈی بی ٹویل کلسیم آئرین اومیگا پروٹین آدھی مندلس آدھی بھی اچھے چیزیں بھی نکال دیتا ہے تو یہ جتنے بھی فیٹ کٹر کھاتے ہیں یا کولیسٹرول کی دوائی کھاتے ہیں یا بلڈ سینر کھاتے ہیں آج ان سے بھی مکتی مل جائے گی اور ہارٹ کے لیے مکر آسن بھجنگا سر سروہ سن کے ساتھ مرکٹ آسن بھی بہت اچھا ہے اب دیکھو اس کے دس اپائے بتاتا ہوں پہلا اپائے لوکی کا جوس لوکی کا سوپ لوکی کی سبجی دوسرا اپائے لہسون کھالی پیٹ کھالوں تین سے پانچ کلی سب کے لیے بہت جن کو بہت زیادہ کولیسٹرول ہے بہت زیادہ ہارٹ میں بلوکی جائے بہت زیادہ ارثرائٹیس ہے وہ دیری دیر کر کے میں نے تو پانچ سے لے کے پچیس کلی تک لوگوں کو کھلائے اس کو لہسون کلپ میں نے نام دیا ہے اور اس کو تھوڑا ہلکا سا گائے کے گھمی سیٹ کر کے پورا لال کر کے نہیں ہلکا سا براؤن نیس آ جائے گی اور وہ کھایا کرے اس کی درگند اس کا تیکشنطہ اس کی تامسکتہ بھی اور یہ ویٹا گراس بھی یہ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے ہیموگلوبین کو بڑھاتا ہے یہ بھی بڑھا چھا ہے اور ہم نے کالو گارلک اور ارجن گھنوٹی اور لوکی گھنوٹی ارجن کی چھال ڈالچینی کا ہم نے گھنوٹی بنا دیا لوکی گھنوٹی اور لپیڈوم یہ تو ریڈی بیٹی ہم نے تیار کر دیا ہے اور ایک سنپل سا اپائے ہے گرم پانی پینے گرم پانی پینے سے ہی کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے لوگ اب ویسے بھی اکٹوبر ناؤنبرا بھی آ رہا ہے تو دیکھو اب گرم پانی پوچھا پانی تھوڑا گنگونا پانی اچھا رہتا ہے اور کھالی پہ ایک سمچ گھی کھایا کرے یہ جو تل کر کے کھانے والا کاریکرم ہے نا اس کو تو بند کرنا پڑے گا کبھی مہنے دو مہنے میں پوری کھالی ہلوہ کھالیا یہ روز جو کڑائی چڑھی رہتی ہے نا تو پھر تم تلے جاؤگے کھانا تم نہیں کھاوگے کھانا تم کو کھا جائے گا تم گھے گھی تیل نمک میٹھا چینی جلیبی نہیں کھاتے کل تو جلیبی میں بڑا گھوٹالا ہوگا آپ نے اکچھا فسایا تم مین اکسی جید آگے سے جلیبی جلیبا ہویا سارا جلیبی کی کترے گھول گھومنے لگے ہریانا والوں نے اکچھلی جلیبی بنا ڈالی ان لوگوں کی کولیسٹرول کے لیے تو پورے اپائے بتا دی ہے تو صبح صبح لوکی کے ساتھ کبھی کبھی یہ پینیپل لے لیا کرے کبھی کبھی انار کا دوس پیڑیا کرے کبھی کبھی سیو اور اس میں پورا فائبر پورا آ جاتا ہے انار میں سیو میں تو پورا فائبر لگ بگ لگ بگ آ جاتا ہے 95% انار میں تھوڑا سا کم آتا لیکن وہ سب سے کھٹا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں بھی تھوڑا موٹی چھلنے سے اس کو چھان لیا کرے تو وہ بھی تو یہ فروٹ جوس یہ بھی سب کولیسٹرول کو کم کرتے اور دوڑ لگایا کرے سب سے چاتم سب اٹھتے ایک بار پسینہ بہاتے ہیں پورا پسینہ ٹپکاتے ابھی بھی پاور یوگا بھی کروائیں گے تو ایک سوامی جی ایک چیز دوڑا دیتے ہیں تو پسینہ نچوڑو یہ جیون کا نچوڑ ہے نشکرش ہے کہاں کولیسٹرول ٹریکلیسٹرائیڈ جتنے انفلمیشن پیڈ بارکس ڈیجیز مارکس جتنے بھی بلڈ پروفائل لیپلڈ پروفائل لیور کنی پروفائل یہ پانت ہزار پرکار کی بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں سب پرکار کا بلڈ ٹیسٹ نورمل ایم نوٹ ٹاکنگ اونلی اب آباؤٹ کولیسٹرول تو جو گھر کا سیٹ اپ باکس ہے اس کی پروفائل میں بس انڈیا ٹی وی کو فکس کر کے رکھیے اور صبح آٹھ بجے جو ہے روزانہ لگا لیا کیجئے ہاں صبح صبح لگانا ضروری ہے تو زندگی اچھی کرتی رہے گی سوامی جی اچھا ایک چیز یہ بتائیے کہ اگر کسی کا وزن کنٹرول میں ہے اس کا وزن اس کے بی ایم آئی کے مطابق ہے تب بھی کیا کولیسٹرول اس کا بڑھا ہوا ہو سکتا ہے اور کیا وزن کم کرنے سے بیٹ کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے کسی پتلے آدمی کا بھی ایک دم سکھڑ نات کنکال نات کا بھی کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے فکڑ نات تو یہ کیسے ہو رہا ہے سوامی جی عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کولیسٹرول بڑھا تو وزن بھی بڑھے گا تو بی تو میں نے کہا نا کولیسٹرول کے سارے آج ہم نے پورا کنبا کھٹم بتایا تھا تو بی ام آئی کا ساتھ بی آر آئی ایک تو یہ پیٹ نہیں بڑھا رہے بہت اوکی ٹمی بڑھی رہتی ہے یہ تھوڑی تو اوپری ٹنگ گئی میرے سر سے یہ کون سا جیو دن تو آگیا زوردہ رکھنے مزول ہے بڑی ہمت والی بیٹھی تو دیکھو یہ اپنا چیک کرو جارا یہ ہے بی آر آئی انگوٹھا اندر انگلیوں میں پیٹ سوامی جی تھوڑا سا پیٹ تو لوگ اس لئے بھی ضروری بتاتے ہیں کہ لگے کہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں تو اچھا خاندان سے ہونا چاہیے کھاتے پیتے گھر کا مطلب یہ دور سے ہی دیکھو تو ایک دام مندر کا گیت اور بابو کا اور بابا کا پیٹ دور سے ہی شوبھائے مان ہو رہا ہے تو یہ پورا پیٹ انڈیا گیٹ جیسا کمر کمری جیسی نہیں ہونی چاہیے اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھو اس کے لئے ایسا رکھنا چاہیے تو جن کا یہ پورا بڑی کا میٹیوالیزم اچھا نہیں ہوتا جن کی جٹھاگنی مند ہوتی ہے جٹھاگنی مند ہوتی ہے کند ہوتی ہے اب اس کو دھار دینی آگی تو جٹھاگنی اچھی ہونی چاہیے جٹھاگنی اچھی ہو اس کے لئے یوگا بھیاس کرنا ضروری ہے جٹھاگنی اچھی ہو اس کے لئے صبح صبح سورج کی دھوپ میں بیٹھو اور یہ فیٹی لیور جن کو ہوتا ہے ان کو بھی جلدی کولیسٹرول اکھٹا ہو جاتا ہے تو ابھی جو ابھیاس کریں فیٹ کو بھی کم کریں گے فیٹی لیور کو بھی ٹھیک کریں گے ساتھ میں مندوک آسان پاور مکت آسان بھی کر لیں اور سوامی جی وہ اب جیسے میں نے کہا نا OBCT والوں کو کیلئے تو ابھیاس بتا دیئے سوامی جی کھاتے پیتے گھر سے ایک بات یاد آرہی ہے مجھے ایک ہمارے سینئر پریم کمار جوی ہیں ان کے بچے نے ایک بار بڑی مزیدار بات کہی آپ کے لئے میرا پروگرام وہ بچی دیکھتی ہے اس نے کہا کہ سوامی جی تو روزانہ ایک ہی کپڑے میں آ جاتے ہیں بڑے غریب سے ہیں بیچارے وہ تو ان کے باس کپڑے نہیں ہیں بھولے بابا جی کے باتہ پتارے دوسری ٹویٹی نہیں کلوائی ہے چلی بیل بیل یہ پیت یہ کپڑے یہ ہمارے کھاندان کے لکشن نہیں آپ کی فٹنیس ایسی ہو دور سے ہی کپڑے پہنے بینہ کپڑے کے بھی آپ سندر لگیں آپ کے چہرے پر چمک ہو مرتکان ہو جیون میں تیزا سویتا ہو اور بے ڈھنگے سے ہو کر کے جینے بلوان بنے یشوان بنے گنوان بنے نیجے جیون میں تو یہ دوسروں کو سس سمڑی دسفل ویجیتا دیکھ کر کے لوگ تالیہ وزاتے رہے ہیں سو دیکھتے رہے ہیں الگ الگ پرکار کے ٹی وی کے اوپر فٹنیس کے سو دیکھتے ہیں الگ الگ مہارا پرطاب سبتیش شیوان جی مہارا کے رہانے نقشم بھائی کے سو دیکھیں گے اور کچھ نہیں تو ایک وہ کھڑوش سا سو آتا ہے جس میں پنیوار کے لوگ خوب دھگڑا کرتے پتہ نہیں کہا ہے نام اچھا بوش کے نام پر میرے پر بولے تھے کہ پانچ کرون روپے لے لو ارے میں نے کہا وہاں کوئی چھوڑی آکے چھپٹ جائے گی تو میں کیا کروں بلہ آپ یہ ہو گئی چکھانا میں نے کہا میں کر رہا ہوں سو آسن اور میرے اوپر آکے کوئی چھپٹ جائے تو یہ بہبلا بڑا کترناک ہے تو یہ دوسروں کو دیکھ کر کے چلو اچھے خوش رہو لیکن اپنے آپ کو اتنا سوچھا سمرد سفل ویجیتہ بناو کہ دنیا تمہاری اور دیکھیں وہ یوگ کرنے سے بڑھو گے ساتھ بڑھ کر کے چھپٹ منٹ میں اجیے ٹی وی لگا لینا بلکل اچھے سوامی چھے ایک اور سمسیہ کی بات کرتے ہیں چار سو سے زیادہ اگر کیلشیم سکورنگ ہے تو دل کی صحت کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے شریر میں زیادہ کیلشیم کیسے خطرے میں دل کو ڈال دیتا ہے یہ تھوڑا سمجھنے والے بات ہے کیونکہ ابھی تک ہم یہ کہتے ہیں کہ کیلشیم بھرپور ہونا چاہیے اچھے سے کیلشیم لو سوامی چھے زیادہ کیلشیم بڑا خطرنات ہے ہاتھ میں کیلشیفیکیشن یہ کہیں پر بھی شریر میں سٹون پہلے تو منعکسی جی کیڈنی میں بولتے تھے پینکریاج میں سٹون ہو گئے ایک میرے پانک بھائی آیا گال بلوگ رکے سٹون تو کوئی سٹونز میں بتا رہا تھا اور یہ کیلشیم والے سٹون کیڈنی میں پینکریاج میں گلے میں سٹون لاؤ بھائی بولے میں کیا ہوا ہے بولے کیلشیم زمان ہو گیا تو یہ کوئی بھی چیز کہیں پر بھی اس لئے دماؤں ہو جاتی ہے کہ ہمارے بھیتر کے شریر کی اگنی بھیتر کے شریر کا ارجہ تنتر دگمگار ہے اس لئے پوان مقتاصر اتان پاداصر یہ ڈیلی کروا دیتے ہیں اس سے جٹھاگنی اچھی رہے گی اور یہ منڈو کا حصہ یہ دیکھو یہ ایسے اور اس میں بھی کپال بھاتی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو ہارٹ میں برین میں برین میں کلسفیکیشن ایسے ہو جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں خاص کر کے شاک سبجیوں میں اس میں بھی خاص کر کے تو پتے والی سبجیاں پتہ گو بھی ہے پھول گو بھی ہے اور مانساریوں میں شور سے بہت زیادہ جاتا ہے دماغ میں کیڑا چلا جاتا ہے ویچے تو بلڈ برین بیریر یہاں بہت ساری کیڑے اور چھوٹی سوک شمجیو اور جو بھی انہیلڈی چیزیں اوپر دماغ میں جانے سے یہ بچا لیتا ہے بلڈ برین بیریر کہتے ہیں وہ کروز کر کے تلا جائے دماغ میں کڑا گھر بنا لیتا ہے وہاں کھول بنا لیتا ہے اور اس سے پھر اپیلیفسی اور بہت رہ کے دکھتے آتی ہیں یہاں تو ایسے سیدھا ہی جا کے کلسیم جم جاتا ہے ارجن کی چھال ڈالچینی یہ لہسون ارجن کی چھال ڈالچینی یہ اتنے جبردست چیزیں ہیں دیکھو لہسون بھون کر کے اتنا سا براؤن ہوتا ہے یہ صحیح طریقہ ہے کچھ زیادہ بھون دیتے ہیں یہ اتنا زیادہ نہیں بھوننا اور یہ ارجن کی چھال ڈالچینی یہ کارڈا ہم نے پورے دیش کو ارجن کی چھال کا کارڈا کواہت ارجن چھال کواہت اور یہ ڈالچینی یہ سارے دیش ہم نے پورے دیا سیمپل سی چیزیں ہیں اور دو مہنے ہم لو کی کرب کرا دیتے ہیں ہارٹ کے بلوکیج پھر جن کو اجیکشن فیکشن کم ہے کلسیفکیشن ہے ہارٹ کے واللیک ہے جن کو ہارٹ انلارج ہے اور پھر دھگ 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 بہت زیادہ دھڑکتا ہے ویسے تو پیار کے محبت کے گانے گاتے ہیں میرا دل تیری لیے دھڑکتا ہے پتا ہے ہم جانے کاری کھاری 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 کچھ اور تھی موسیقی روز سنخ بجائے کھاری اس سے پورے گھر کا آتان پویتر ہو جاتا ہے لان اچھا ہو جاتا ہے ویوڑی ہو جاتا ہے اچھے اور برین سے رہ کر کے پوری بھوڑی میں پوزیٹیو بائپس آتے ہیں ہنگری جیم بولتے ہیں پوزیٹیو بائپس ہاں تو منڈوک آسن اور پھر یہ گو مخاشن بہت جاروری ہے یہ بہنجی کے تو بال بھی دیکھو پہلے آدھی کمر تک آتے تھے اب پلے کے نیچے تک چلے گے کیا نام ہے انیتا یہ کشکانتی لگاتی ہے گنجی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو بڑی دیاء آتے ہیں کشکانتی ہوتے ہیں گنجی کیوں رہ گئے تو یہ لوگوں کو مخاشن کرو تو دیکھو اب ہارٹ کسی کا گڑ بڑھائے گا نہیں ہارٹ سدہ دھڑکتا رہے گا سوامی جی دل سدہ یوں ہی دھڑکتا رہے ہارٹ کی دھڑکن اچھی رہے گا دل دھڑکتا رہے گا دل ہیلدی رہے گا اور دل کی ہم اتنی بات کر رہے ہیں تو میں ایک سٹڈی کا ذکر کر لیتی ہوں جس کے مطابق نیند کی کمی سے ہارٹ ٹیک کا خطرہ تیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے لیکن خاک دوڑ بھری زندگی میں تو لوگ سب سے زیادہ کمپرومائز نیند سے ہی کرتے ہیں پھر اسے ہارٹ ریٹ اچانک بہت زیادہ بڑھنے کے بعد دھڑکن اچانک رک بھی جاتی ہے ہارٹ کی کیپاسٹی پرلیس کا اثر پڑتا ہے وہے ان پرتیاشیوں اور ان کو جو بوٹ جنہوں نے دیا تھا ان کو نیندہ ہی نہیں آ رہی یہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو گیا رہے راما تو کچھ چناؤں میں ہار جائے تو نیند اٹھ جائے کوئی پیار میں تقرار ہو جائے ہار جائے پیار میں دھوکہ مل جائے لائف پارٹنر بزنس پارٹنر دھوکہ دے دے تو نیند اٹھ جائے روگ سے ویوگ سے اپمان سے نقصان سے پراجے سے آدمی کی نیند اٹھ جاتی ہے کرد سے بھی اور فرض پورا نہ نبھائے پائے اس سے بھی اور کئی بار آدمی کا دماغیں چپل نہیں ہوتا ہمارا دماغ خوب چلتا ہے ہم سوشلی پولٹیکلی ایکونمکلی ریلیجیسلی کتنے طرح سے ہیلتھ میں اجوکیشن میں انڈرسٹری میں اگرکلچر میں کتنے کاموں میں انگرکلچر میں رات ہوتے ہی ساڑے نو دس مجھے اپنے دماغ کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سوچا ایسی زندگی ہونے چاہیے میں اپنے دماغ کو بہت کام کر لیا چپ چاپ سوچا بھی ہوتے ہوں گے بولتے ہی دماغ کا چکا جھاگ ایسے بریک ایسے بریک لگانے آنی سی ہے دماغ کو خوش کرتے ہیں دن رات بھر دماغ میں سپنے سپنے چلتے رہتے ہیں اس کے لئے کیا کریں ایک تنولوم ملوم کریں میدھاوٹی لیں ابھی تو میدھاوٹی کے ساتھ ہم نے ایک سلیپ اوم اور نکالی وہ بھی سارے دیش کو دینی پڑے گی ابھی سلیپ اوم بھائیا بڑی خطرناک ہے اور ایسے تو سبح سبح ایک بار محنت کر لیں گے نا گومخ آسن تو ہٹ کے لئے بتایا دیکھو ایسے بھجنگ آسن اور ایک ہی ہے ایسے پاوری ہوگا ایسے ایسے اور ایسے یہ ایسے اور پھر اور دو مدموت ہے تو ایسے یہ ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے اور یہ دیئے ایسے تو پھر تو بات ہی کیا ایسا لیکن اس کے لئے تو بہت پریکٹس کرنے پڑے گی اور جب سوامی جی کوئی اتنا کچھ کر لے گا تو اسے بہت شاندہ سنید آئے گی بستر پل جاتے ہی پھٹ سنید آ جائے گی یہ تو سو بار ایسی بہت سنید آجائے گی یہ تو کرنے پڑے لیکن سوامی جی اگر اتنا کرنے کے بعد بھی کسی کو نہیں آرہی تو اسے اپنے کپڑے بدل لینے کی ضرورت ہے پتھروں میں بغیر جیب والا آپ کی طرح کا کپڑا بنوالے جب جیب نہیں ہوگی تو جیب کی فکر میں جو نیند نہیں آتی لوگوں کو وہ فکر جاتی رہے گی سارا جمیلہ اسی جیب کے چکر میں سوامی جی اچھا ایک ایک چیز ذرا یہ سمجھائے کہ اگر کسی طرح کی کوئی دقت لیور کو ہے باڈی میں تو کیا اس کا اثر ہارٹ پر بھی جا رہا ہے لیور فنکشن کا ہارٹ سے کوئی کنیکشن ہے کیا پک کا دیکھو جیب جیب نے جیب کو پریشان کر رکھا جیب پیچے کی چکر میں رسنا اور واسنا کی چکر میں گیا گت سے تو دیکھو جیب جیب ٹھیک رکھ لی تو جیب ٹھیک سے چلے گا تو یدی منڈو کا یوگ مدرہ ٹھیک سے کر لیا اور لیوگریٹ لیوامریٹ لے لی یا سرو کلپ کائے کلپ کا کارڈہ پی لیا یہ صبح صبح انار صبح صبح انار یہ لیور کے لیے اور ہاتھ کے لیے دونوں کے لیے اچھا ہے پورے شریر کو اندر سے دھو دیتا ہے انار انار اور یہاں لوکی کا جوز پی پی کر کے کچھ لوگ اکتا گئے تو لوکی مئیہ کے ساتھ انار کا بیاہ کروا دو اس میں تھوڑا انار ڈال دو تھوڑا سا اس میں آملا آگیا بھی آملا ڈال دو تھوڑا سا اس میں سیو ڈال دو تو تھوڑا لوکی مطلب 60-70% تھوڑا نار تھوڑا سیو تھوڑا سا آملا اور تھوڑا سا دھنیا ہاں اتنا تیسٹی بنے گا بچے بھی پینے لگ جائیں تو یہ آج نیا فرمولا بتا دیا ہے لوکی جوس کا پسکی پہلے بیاہ کراؤ پھر شگائی کراؤ پہلے شگائی پہلے شگائی پہلے یہ نہیں پتا پہلے شگائی ہوتے کی بیاہ سوامین چی یورک ایسٹ پر بھی ایک بار بات کر لیتے ہیں ہائی یورک ایسٹ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے اگر ہاں تو پھر یہ سمجھائیں کی یورک ایسٹ اور ہارٹ کا کنیکشن کیا ہے اور یورک ایسٹ کو کنٹرول کرنے کی اوپائے کیا کیا ہے ہاں یہ یورک ایسٹ بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے ارثائٹس کی وجہ بنتا ہے کیڈنی فیڈیر کی وجہ بنتا ہے یہ بڑا خطرنات ہے تو چندرپربہ گوکشر آدھی کھانے کے بعد اور پرنر نوازی منڈور کھالی پیت لے اتھوار ٹرائی گن کوڑی گھنوٹی اور سمپل سا ہے گوکھرو اور دھنیا کاڑھا بنا کر کے پیرو کاڑھا بنا کر کے پیرو یورک ایسٹ کی بارے میں بہت برہانتی ہے لوگوں کو اور اس سے ہارٹ کی بھی پرابل ہوتی ہے کیڈنی کی پرابل ہوتی ہے ارثائٹس کی پرابل ہوتی ہے پھر کرٹینین بڑھ جاتا ہے یوریا بڑھ جاتا ہے اور پورے شریر میں انفلمیشن سوزن بڑھ جاتی ہے مو چھوٹ جاتا ہے ہوت پر چھوٹ جاتے ہیں بس دہی چھاچ نیبو اچھا ٹرمٹر کھٹائی بند کرنے پڑے گی کھٹائی دشمن ہے یوریک ایسٹ کا اور یہ ایلویرہ گلوی پاریزات نرگنڈی سہزنا یہ تو ایک دم سے اندر سے اور دھولائی کر دیتا ہے تو کپال بھاتی اغشیہ کریں تو اپائے بتا دیئے یوریک ایسٹ رہے گا اور اس کے کٹمب میں اس کے کٹمب میں پھر آرے سی آر پی اینے ایوین یہ سارے واتروک بھی پوری ختم سارا درد ختم اور شریر ایسے ہلکا فلکا دیکھو کتنا ہلکا فلکا ہے شریر اٹھالو انگلیوں پر اٹھالو ایسے انگلی چھوٹ جائیں گی بھائی میں بول رہے تھے انگلیوں پہ بچانے اے کتنا اچھا کیا یہ ہے بھائی پولا حسن بھائی دھارا یہ سوامی جی آپ کے سٹوڈینٹ ہے یا یہ یوگا چاریا ہو گئی ابھی اس نے بی اے میں سب کر لیا اور آرٹیس یہ تو بہت چھوٹیس ہی لگ رہی ہے یہ جیسے ہماری پونگنور نسل ہے نا ایسے یہ سپیشل نسل ہے بہت شریف بیٹی ہے گائے کی طرف انعلوم ملوم بھائم روٹکیت بہت ہوگی ہے پھر دیماغ پر بہت بودھ سا رہتا ہے تو آپ کا ہی شکل بولتا ہوں نربھار رہو بودھ کے ساتھ نہیں بودھ کے ساتھ جیو بھار کے ساتھ نہیں نربھار ہو کر جیو سوامی جی دل کو سہت من بنانے کے سارے طریقے آپ نے بتا دیئے ہیں اب ذرا دیکھیں آپ کے پیٹ پر جو ترکش ہے جس میں رام بان رکھے ہیں آپ نے ذرا وہ نکالیا اور کسی بیماری پر چلا دیجئے تو آج نشانے پر کون ہے سوامی جی کونسی بیماری آنے پر جیسے میں نے کہا نا ادھر آؤ انیتا کیا نام ہے ہاں اس نے یہ کیشکانتی لگایا اب یہ کیشکانتی تو جو ہے سب کو نہیں مل پا رہا تو ہم نے یہ ناریل کا تیل بھی ہے نا اس کو مند آنچ پر ایسے لے لیا اب اس میں کیا کرنا یہ جو گنجے لوگ ہیں نا ان کے لئے بہت ہی زبردست ہے ویسے کوکونٹ یہ بھی لگاؤ نا یہ بھی بڑا اچھا ہے یہ برجل کوکونٹ یہ ہم نے پہلی بار ہندوستانیوں کو پلبد کرائے اس کو پیا بھی جا سکتا ہے ایک چمچ ایسے ہی اور اس کو لگایا بھی جا سکتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب تو آپ تو یہ لگاؤ یہ آپ کا فیوریت ہے اور یہ جن کے لگاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے تب ہی تو اس کی بال اچھے آگئے اور دیکھو یہ بھرڑ کے چھتے سب کو مل جاتے ہیں اور یہ گڑھل کے پھول تو یہ گڑھل کے پھول دیکھو ایسے ڈال دیئے اور گڑھل کے پھول اور یہ بھرڑ کا چھتا اس کے چھوٹے 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 کر کے ایسے ڈال دیئے یہ ہے یہ کوئی پکوان نہیں بن رہا ہے یہ ہے بھرڑ کا چھتا ہمارے بچوں نے خود بھی پوری کیا پورا بھرڑ تو یہ دھیرے دھیرے پک کر کے یہ تیل کالا پڑ جائے گا چھوٹے 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 اچھوٹے چھوٹے 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 یہ بھرڑ تطیعہ بولتے ہیں نا لال والا یہ ایسے اور یہ دیلوں دیلے پک کر کے کالا ہو جائے گا یہ ایسے تطیعہ کا چھتہ خیتوں میں خون ملتا ہے پرانے گھروں میں بھی ڈھونڈ میں بھی تو یہ تیل بالوں پر اپلائی کرنا ہے پھر گرم گرم مت لگنا کھڑا کر کے لگانا ٹھیک ہے سوامی جی ہاں پھر ایسے بالوں ہو جائیں گے جیسے کیس کانتی سے ہو گئے چلی بالوں کی پریشانی کا کیا علاج ہے یوگ پنچائت کا ہے سوامی جی بہت سارے ویڈیوز ہم تک آئے ہیں بہت سارے لوگوں نے یوگ پنچائت لگائی اور بہت سارے ویڈیوز ہم تک آئے ہیں کچھ انندہ ویڈیو آپ کو دیکھاتے ہیں یہ فرید آباد کی پریتی ہے اور نیلم ہے لالت پر سے رام نیواز ہے مدفردیش کے رہنے والے سب نے بہت ہی اچھے سے شیر شاسن کیا ہے سوامی جی درپٹی ہے پڑے کی پڑے سے روزانہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور آتا ہے اور جو ویڈیتا ہے سوامی جی وہ مدفردیش کے رام نیواز پہراغی ہے انہوں نے شاید اپنی ککشا میں یہ لگایا ہے دیکھئے بورٹ وغیرے فرم دکھنا ہے سکول یا پھر کوچنگ سینٹر لگ رہا ہے سوامی جی رام نیواز پہراغی کے لیے پہلے تو تالیا اور اس کے بعد چیلنگ بھی دے دیجئے تو کل کی یوگ پنچائت کا جو چیلنج ہے وہ گروڑ آسن ہی دے دیتے دیکھو دونوں ہاتھ ایسے کر کے یہ دی ایسے کر سکے تو بہت اچھی بات ہے یہ ایسے اور ایسے اور ایسے نہ بن پائے تو ایسے ایک پہر ایسے لیا اس کو دوسری ٹانگ میں ایسے پھسا ہے اپنی ٹانگ میں ٹانگ اول جانی ہے دوسروں کی ٹانگ میں ٹانگ بات اول جانا ایسے اور ایسے پاؤں کی چھوٹی بنا دینی ہے بڑا ایسی ہے پاؤں کی چھوٹی پاؤں کی چھوٹی ایسے زنیواز پردام سب گروڑ آسن کریں گے اور ویڈیو ہم تک پہنچائیں گے بہت بہت شکریہ سوامی جی پرنام سوامی جی شکریہ موسیقا موسیقا موسیقی